پیرو مرشد بابا جی سرکار نے فرمایا ہے کہ جو پانچوہ نکتہ ہے خانکاہی نظام کے حوالے سے خدمت خلق اس موضوع پر محمد سمیولہ نوری طیبی بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وآلہ آلکہ وصحابی گیا حبیب اللہ حضرت کرمہ والے کرم کمائی جاندے حضرت کرمہ والے کرم کمائی جاندے بے خبر لوکہ تائیں رب ملائی جاندے میر احمدہ وسائی جاندے حضرت کرمہ والے کرم کمائی جاندے اجڑے گھر وسائی جاندے حضرت کرمہ والے کرم کمائی جاندے سدھے رائیں لائی جاندے حضرت کرمہ والے کرم کمائی جاندے اور اجب میں نے شان دیکھے کرمہ والے پیر دے اجب میں نے شان دیکھے کرمہ والے پیر دے بیڑے کی تی پار جاندے ہر دکھی دلگیر دے عجب میں نے شان دیکھے کرمہ والے پیر دے مٹی نوچہ سونا کر دے اثر جو اکسیر دے عجب میں نے شان دیکھے کرمہ والے پیر دے کامل کوئی نہ دیکھے نظر تے نظیر دے عجب میں نے شان دیکھے کرمہ والے پیر دے شم سوانگوں روشن کر دے سینے دامن گیر دے عجب میں نے شان دیکھے کرمہ والے پیر دے بعد سمد و سنہ میرے آقا و مولا رہبر و رہنما پیر و مرشد پیشوا شاک کامل ولی کامل مرشد کامل پیر کامل حادی کامل مرد کامل آلہ حضرت گنج کرم منبع کرم مخزن کرم مادن کرم مرکز کرم خزینہ کرم گنجینہ کرم عبر کرم بحر کرم بہار کرم سراپہ کرم کرم ہی کرم آلہ حضرت کرمہ والے رحمت اللہ تعالی میرے ذمہ خدمت خلق دے عنوان دے نام موضوع لگایا گیا اور حکم فرمایا گیا کہ اس موضوع دے اوپر اظہار خیال کرنا ہے اور ایک ایسا موضوع کیسا انوان ہے کہ جس دی طرف رہنمائی اور بڑا واضح اشارہ میرے حضور بابا جی پیر سید میر طیب علی شاہ صاحب بخاری آپ نے فرمایا ہے خلق دے حوالے دے نال بابا جی حضور اکثر آپ مختلف نقاتیں بڑی تفصیل دے نال آپ وضاحت فرماتے نے اور خدمت خلق ایک ایسا مشہ نے ایک ایسا پروگرام ہے ایک ایسا سلسلہ ہے ایک ایسا شعب ہے کہ جڑا در حقیقت اگر کسے نے اس دے وچ کما حق کو ہو اس دے اگر حق ادا کیتا ہے اس فریضے نے سارا جام دیتا ہے تو وہ اولیاء اللہ ہی نے آج ساڑے زین میں چاند ہے اسی مغربی میڈیا تو متاثر ہو کے اسی کہنے ہے کہ جی انگریز اور بار دے ملکہ دے اندر انسان تے انسان جانورہ دے بھی بڑی قدر کیتی جادی ہے وہ تھی جانورہ دے بھی حقوق دا خیال کیتا جادا ہے اوٹھے انسانہ دی بے شمار اونا دی خدمت اور اونا دی سہولتا دا خیال کیتا جاندہ ہے کسے نے پیر سید کرم شاہ صاحب الحضری رحمت اللہ علیہ عبدکلہ سوال کیتا کہ جناب کی وجہ ہے کہ غیر مسلم جڑے نے اترقی کر رہے ہیں اور مسلمان جڑے نے اے دن با دن پسماندگی دا شکار ہو رہے ہیں انہوں نے جواب دیتا کہ مسلم اور غیر مسلم تا مسئلہ تے ایک سائٹ تے رکھ دیو پہلے صرف ایک انسان دی حصیت دے نال دیکھا جائے کہ خواہ ایک انسان مسلمان ہوئے خواہ ایک انسان کافر ہوئے غیر مسلم ہوئے جسی دیکھنا ہے کہ جڑے غیر مسلم نے او انسانہ دے بارے وچ کی سوچ رکھ دے نے کی رویہ رکھ دے نے اور ظاہر ہے کہ غیر مسلم انسانہ دے بارے وچ انتہائی محتاط نے اور انہوں نے رویہ بڑا انسانہ دے بارے وچ محتاط ہے اور پیر کرم شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک وجہ ہے کہ جڑے غیر مسلم نے او صرف مخلوق خدا دی فلاہ و بحبود نو پیش نظر رکھ دے ہویا او ترقی کر رہے نے اور مسلمان جڑے نے اے مخلوق خدا دے خدمت دے وستستی اور کتاہی کر رہے نے اور مخلوق خدا درد اور مخلوق خدا دے بارے وچ جڑی ساڑی سوچے اس رو درست کرن دی ضرورت ہے کہ مخلوق خدا دی خدمت یا خدمت خلق جڑی ہے اے انبیاء اکرام نے صحابہ اکرام نے اور اولیاء اکرام نے جس طریقے دنال سر انجام دیتی آج ساڑی ضرورت ہے کہ اسی بھی اسے طریقے دنال اس شعبے دے اندر اپنے آپ مفعال کریے میں وقت دی قلت دے پیش نظر صرف دو چار مثالہ پیش کرنگا کہ اسی اپنے آقا ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اس وائے حسنہ اگر دیکھئے کہ آپ نے مخلوق خدا دی خدمت اور رہنوائی آپ نے کس طرح آپ نے فرمائی کہ اگر آپ دے کسے بیمار اور بڑی مائی دے اگر گھر جا کے آپ مجھ جھاڑو بھی دینا پی آ اگر جا کے پانی بھی بھار کے دینا پی آ تو آپ نے ساڑے سامنے ایک مثال پیش کی تھی اور پھر آپ دے صحابہ کرام خلفاء راشدین حضرت سید نابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہر روز آپ کسی نبی نہ دے کول جا کے روٹی چبا کے آپ اس نے مو دے وچ نوالہ دے دے سان حضرت سید نابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتا لگیا کہ حضرت سید نابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ چھپ چھپ کے کدر جان دے نے آپ نے ایک دن تاقب کی تا اور پتا چلا کہ حضرت سید نابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نبی نے نو جا کے روٹی اپنے دندہ دینل چبا کے اس نو کھیلان دینے اور حضرت سیدنا عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نو تو واقعات اسی سنیا کہ دورانے گشت مدینہ منورہ تو بار آپ دے خیمے دے اندر ایک پدیش دا وقت قریب سی اور اس دے وقت آپ اپنی جتو آپ دے علم بیچے بات آئی آپ اپنی زوجہ محترمہ نو لے کے گئے اور جا کے آٹا گنیا اور چلے دے و جا کے اگ بالی اور حضرت سیدنا عمر فروغ اے منظر اور آپ دے اے عمل اس وضاحت نال موجود ہے کہ حضرت سیدنا عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نو اگ جلا رہا سن اور آپ جلان ویج پھوکا مار رہا سن آپ دے داڑی جڑیے دھومی دنال بھریو سی اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو نے آپ دے دیکھو کئی مثالہ موجود نے کہ کونہ تک آپ نے پانی دا اور غلہ پورا آپ نے جڑا سارا وقف کر دیتا اور حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشاہ آپ نے درانے نماز ایک حاجت روائی فرمائی ایک سائل آیا اس نے سوال کیتا آپ نے درانے نماز آپ نے اپنی انگلی حلا کے انگوٹھی گرا دیتی کہ سائل بھی خالی نہ جائے اور اس لی بھی حاجت روائی ہو جائے اور اسے طرح اولیاء اللہ جڑے نے انا دیا بھی مثالہ ساڑے سامنے موجود نے حضرت علیہ حضرت حضور میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ علیہ دی آپ دی ایک واقعہ پڑھا کہ آپ قصور شہر دے اندر آپ اپنے بیلیاں دنال جا رہے ہیں کہ آپ دی نظر پئی کے ایک چوڑی جڑی ہے جمع دار نہیں اپنی کوڑے کر کر دی ٹوکری اٹھانا چاہ رہی ہے مگر اس نے کلو اٹھائی نہیں جا رہی اور میرے اور توڑے آقا اللہ حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ علیہ نے آپ نے پیل فرقائی اور آپ نے قدم بڑھائے اور جا کے آپ جو اس جبہ دار نہیں دی کوڑے والی ٹوکری اٹھان دے وجہ آپ نے مدد فرما دی اور اسے طرح حضرت خواجہ علیہ بخش تونسویر رحمت اللہ علیہ دا واقعہ تو اسی سنیا کہ آپ دے کلو پچھے آگیا ہے کہ حضور خواجہ صاحب آپ کی کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی دے اندر کی آپ بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ حضور میں دے بیلیاں دے جوڑے صدا کرنا چاہنا یہ ایسیاں مثالہ نے کہ جڑیاں مخلوق خدا دےنا المحبت اور مخلوق خدا دےنا پیار اور مخلوق خدا دے خدمت مبنی نے اور میرے حضور حضور صاحب کرمہ والے رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے سابتہ دے حضور بابا جی پیر سید عثمان علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیر جی تُس ہی آئے گئے بیلیاں انہوں لنگر شریف کھوا چھڑے آجے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک تو انہوں کے ایسے چیز نہیں تھوڑنی آن دے گا اور آج آپ دے جانشین آپ دے صاحبزہ دے آپ بھی دیکھو یہ لنگر شریف دا سلسلہ جڑا آپ نے دین رات جاری فرمایا ہے اور آپ نے یہ لنگر شریف تو علاوہ اور جو بیلیاں نو ایک خدمت خلق دا آپ درست دے رہنے اس تو بھی مراد ہے یہ کہ بیلی آپس دے وچ پیار محبت رکھن ایک دوسرے دے دکھ درد اور مسائل تو اگاہ ہون اور ایک دوسرے دے جڑے مسائل نے انہوں حال کرن دے وچ ایک دوسرے دے سات دین بیلیاں نو جڑے نو انہوں دے نال شفقت اور محبت دے نال پیشان اور کسے بھی بیلی دا کوئی دکھے کوئی پرشانی ہے کوئی مسیبت ہے تو کوشش کرو کہ حال کرو اگر حال نہیں کر سکتے تو کام از کام دے وچ دردتے محسوس کرو دے وچ ایک کوشش اور خواہش تے محسوس کرو کہ یار اگر اسی بیلی دی آپ مدد نہیں کر سکتے تو سانو اس دی کوشش کرنی چاہیے کہ اسی بیلی دے کام آ سکیے اور ایک ایسا مشن ایک ایسا جذبہ ہے کہ اگر اس خدمت خلق دے اگر تسی شروع ہو جاؤ اگر عمل کرنا شروع کر دو اور اس دے وچ ایک بڑا اہم نکتہ جڑے خدمت خلق دے وچ جڑی ایک میری ناکس علم دے مطابق جڑی سمجھے چایا کہ مارے آنو غریب آنو پکھے آنو روٹی کھوانا ایک خدمت خلق دا بہت اچھا کام ہے اگر تسی بیلی ایسا کامتے لگ جاؤ تے تو آڈے دنیا دے اور آخرت دے سارے مسئلے آل ہو سکتے صرف روٹی جڑی نہ ایم کسے پکھے بیلی نو کھوا دے ہو تے ایس دے بے شمار حدیث پاک دے اندر فضائل موجود نے اور اس روٹی کھوان دا بے شمار جڑا سواب ہے اور حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی محبوب سبحانی حضرت غوث العظم جلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دے کہ میں سارے عمال دے اوپر غور کیتا سارے عمال دے میں غور کیتا مگر تمام عمال دے وچوں میں نو کسے پکھے نو کھانا کھلانا والا جڑا کام میں اس سب تو افضل ترین نظر آیا اور آپ فرما دے نہیں اگر میرے کوڑ سارے جہان دیا اگر نعمتہ موجود ہون تو میں ساریاں دے ساریاں پکھیا نو روٹی کھوانتے خرچ کر دیا اور اسے سلسلے دے اندر الحمدللہ لاہور دے وچ بے شمار مراکز دے اوپر اسے سلسلے نو بڑھا نواز دے حساب دا لنگر بیلیاں دے دروازیاں تک کراں تک پہنچا نواز دے پکھے یدیم ندار مسکین بیلیاں نو انہ دے خدمت کرنواستے اس سعادت حاصل کرنواستے تیبی لنگر خانے دے نامتوں بے شمار جگہ دے لنگر خانے دے سلسلہ شروع کیتا گیا ہے اور میں دعوت دیاں گا کہ جڑے بیلیاں تک پیغام نہیں پہنچ سکیا جڑے بیلی اس لنگر خانے دے سلسلے تو اگاہ نہیں ہو سکے وہ بیلی فیل فور مرکز تو رابطہ کرن اور اس سلسلے دے شامل ہو جان تو آرے سامنے لنگر خانے دا ایک بینر بھی مجود ہے اس لنگر خانے دے مشن نو فروغ دین واز دے جتنی بھی حسیت ہے جتنی بھی توفیق ہے اپنے حسائیان دے مربانی دے نال اللہ تعالی دے دتیو اعمال دے بچوں کوشش کرو کہ بے شک دو چار پانچ بندے روٹی کھلا دے اور کوشش کرو کہ اپنے علاقے دے کوئی یتیم کوئی مسکین کوئی غریب کوئی ندار لوگانو تلاش کرو اور رونا دی روٹی دا بندو بسکار دیو اور یہ روٹی کھلانا یہ نہ سمجھو کہ روٹی کھلان دے نال جڑے نا اس بندے نو بکار کر دیتا جائے گا وہ تے روٹی کمانا چھڑ دے گا وہ روزگار جڑے نا جانا چھڑ دے گا نہیں بلکہ اللہ والیہ تا طریقہ رہا کہ روٹی کھلا کے روٹی کھلا کے محبت دے نال اخلاق دے نال انہوں لوگانو اپنے قریب کر دے سان اپنے قریب کرن تو بعد انہوں تبلیغ کر دے سان تربیت کر دے سان اور تربیت کرن تو بعد انہوں خود روزگار جڑا ہے انہوں بلکہ لنگر جاری کرن والا بنا دے سان تُسی دیکھو اللہ والیہ تے جڑے قریب گئے انہوں نے جو دو لنگر جڑے نہ ہوتے جا کے کھا دے اس طرح لنگر کھوان والے بن گئے پھر ہزارہ لوگانو لنگر کھلانا آنا نے شروع کر دیتا اور آج حضور داتا صاحب دے بھی مزار تھے تُسی دیکھو کس طرح لنگر کھلایا جا رہا ہے تو میں ایسے موقع دے میں ارج کرانگا کہ لاہور دے اندر ایسے مرکز درود و سلام بھی بنائے گئے نے ایسے پندہ اور محلیان دے بھی درود پاک دا بھی سسلہ شروع کیتا گیا ہے جڑا ایک روحانی تربیت دا ایک بنیادی لکتا ہے کہ درود پاک بیلی کسرت نال پڑن الحمدللہ ساڑا ایک مرکز مرکز درود و سلام مرکز ملاد رحمان پورا رائے ونڈ دے قریب ایسا ایک چھوٹا جا پینڈ دے کہ جس پینڈ دے ہر کاردے وچ ہر بچہ اور عورت اور بیلی روزانہ سینکڑے اور ہزارہ تیتداد دے درود پاک پڑھ دے الحمدللہ جو دو مہینے بعد درود پاک ختم پاک ملاد پاک دے جمع کیتا جاندہ ہے تے چالی لاکھ اور پنجا لاکھ دے مرتبہ درود پاک جڑا شمار کیتا جاندہ ہے میں اس مرکز دے خادم اور نگران جناب بابا صوفی رشید صاحب دی ختمت دے گزارش کرنگا کہ تشریف لیان اور ایک درود پاک دا توفہ بابا جی حضور دی طرفوں انہوں جڑا عطا کیتا جائے گا تاکہ درود پاک جس محبت نالوں تھے پڑھایا جا رہے ہیں بچیاں اور عورتہ دی ایک عادت بڑھائی جا رہی درود پاک دی وہ بیلی جڑے نے اوہ تھے ہرزاک شوق نال کم کر سکن اور اس تو علاوہ دوسرا مرکز مرکز ملاد دھوندے انہوں دے خادم مرکز ملاد جناب مقبول احمد صاحب جڑے نے انہوں دے مرکز نے بھی پندرہ بی لک جڑا درود پاک پڑھا جا رہے ہیں انہوں دے خدمت بھی گزارش کرانگا کہ درود پاک دا توفہ قبول فرمان اور جس طرح اے بیلی آج بابا جی حضور دے کولوں اے سعادت ااصل کر رہے ہیں درود پاک دے برکت دی وجہ تو انہوں دے سعادت ااصل ہوئی میں لہور دے دیگر تمام بیلیاں دے خدمت بھی گزارش کرانگا کہ اپنے اپنے علاقے دے اندر مرکز درود و سلام قائم کر کے ملاد پاک نو فروغ دین واسطے درود پاک دے ایک ذریعہ اپناو اور اپنیاں زبانہ دے درود پاک جڑنو ہر وقت جاری کرو اور درود پاک حصہ فرمایا کر دے سن کہ درود پاک ہی اس میں آزم ہے دعا ہے کہ اللہ کریم میں نو توانو توانیاں ساڑیاں اولادہ نو اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور آپ دی غلامی دیوچہ زندہ رکھے آپ دی محبت اور غلامی جو مارے اور کل قیامت علیہ دن آپ دی محبت اور غلامی جوٹھائے ومارے